جیسے سپوز یہی ہے سان انورس سے ہم نے کہا دیا 1 by root 10 آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کو پاس انورس کے فارم میں لکھیں تو کیا بنے گا ٹین انورس کے فارم میں لکھیں تو کیا بنے گا کورٹ انورس کے فارم میں لکھیں تو کیا بنے گا کسی میں بھی convert کر سکتا ہو یعنی سان انورس میں given ہے باقی پانچ میں سے کسی فارم میں بھی لکھنا ہو تو آپ بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں actually inverse کیا ہے angle ہے تو آپ اس کو سموز کر لو کہ یہ جو angle ہے وہ کیا ہے theta تو یہاں سے sin theta کیا مجھ گیا آپ کو بولو root 10 اور اب آپ right angle بنالو theta angle تو sin t by h t1 h root 10 b کتنا آگیا 3 بولو صحیح ہے اور جس میں بولا جائے اگر ماللو اس کو cos میں بولا گیا تو cos theta نکال لو tan inverse میں لکھنے کو کہا گیا تو tan theta نکال لو cot inverse میں لکھنے کو کہا گیا تو cot theta نکال لو ماللو میں لکھنا چاہتا ہوں sin inverse 1 by root 10 کو tan inverse کے فارم میں تو میں tan theta نکال دوں tan کیا آرہا دیکھ لو p by b یعنی 1 by 3 تو theta کیا مل گیا مجھے tan inverse 1 by 3 theta میں نے بولا کس کو تھا sin inverse 1 by root 10 کو تو دیکھ لو sin inverse 1 by root 10 اور tan inverse 1 by 3 یہ دونوں ایک چیز ہے sin inverse 1 by root 10 کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں tan inverse 1 by 3 دونوں سیم ہیں پاس ناریل اگر ماللو میں اس کو cos inverse میں لکھنا چاہتا ہوں تو cos theta نکالتا ہے cos theta کیا ہوتا ہے p by h 3 by root 10 تو theta ملتا cos inverse 3 by root 10 یعنی اس کو اگر cos inverse میں لکھیں گے تو یہ بنے گا cos inverse 3 by root 10 ماللو میں اسے cot میں لکھنا چاہتا ہوں تو cot theta ہوتا v by p 3 تو اگر اس کو cot inverse میں لکھوں گا تو sin pi minus cot inverse 3 تو یہ ہو گیا pi minus theta اس کو بول رہے آپ cot inverse 3 کو تو cot theta ہو گیا 3 10 کو بنانے کے ضرورتی نہیں سیرا ہی کا سکتے ہیں cot theta 3 ہے تو 10 theta ہو گیا 1 by 3 cot 3 ہے 10 1 by 3 ہو گیا theta ہو گیا 10 inverse 1 by 3 تو یہ pi minus 10 inverse 1 by 3 ایسے آگے سے آپ directly بھی لکھ سکتے ہو اور تب کہیں بھی triangle بنانے کی ضرورتی ہیں آپ جیسے میں directly لکھنا سکھا رہا ہوں تو ماللو یہ ہمیں لکھا ہوا ہے sin inverse 5 by 13 لکھا ہوا ہے اور آپ کو لکھنا ہوا کہ یہ 10 inverse میں کیا ہوگا تو آپ کوئی triangle نہ بنائیں آپ صرف ایسے سمجھیں دیکھو آپ سمجھیں sin کیا ہوتا p by h یہ p ہے یہ h p کیا ہے 5 h 30 تو b کیا ہو جائے گا 12 10 کیا ہوتا p by b تو جب اس کو tan inverse میں لکھیں گے تو tan inverse p by b ہوگا یہ یعنی tan inverse 5 by 12 ہوگا اگر ماللو اس کو تو کس ہوگا b by h یعنی 12 by 30 پاس میں آرے لیکن negative اگر ہوگا ماللو آپ کو لکھنا ہے cos inverse minus 2 by 3 اس کو sin inverse میں لکھنا آ تو پہلے minus cos inverse 2 by 3 پہلے minus کو بار کر دیا پہلے کیا ہوتا b by h b 2 h 3 b 2 h 3 تو perpendicular آئے گا 5 ماللو sin میں لکھنا جاتے ہیں تو sin ہوگا p by h p by h کا مطلب ہوگیا root 5 by 3 تو sin inverse root 5 by 3 تو یہ ہوگیا pi minus sin inverse root 5 by 3 ماللو میں اس کو tan inverse لکھنا چاہتا ہوں pi minus 10 inverse 10 ہوگا p by v pi root 5 root 5 by root 2 تو آپ کو triangle برانے کی ضرور تھی آپ directly convert کر سکتے گی یہ بنے گا اگر آپ کوئی بھی ایک form سے دوسرے form میں جا رہے تو directly convert کر دیں go sin verse 10 verse 10 verse 14 verse directly convert